وقت کو آزماتے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں گے جو تم سے ہو سکتا ہے تم وہ کرو ظالم ادھر آتو صحیح کے ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں یہ کتابیں اس کتاب پر جگڑا شروع ہوا ہے اور نومان نے تقریریں کرنی اس کے بعد اس قسم کی تقریریں شروع ہوئی ہیں اور ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں جب تک اس کتاب کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک بات نہیں سنی جائے گی کوئی آدمی آ جائے وہ ہمارا بڑا ہو کسی اور کا بڑا ہو اس بارے میں نہ ہم نے پہلے کبھی کسی کے بات مانی تھی نہ آج کسی کے بات مانتے ہیں جب تک اس کتاب کا فیصلہ نہ ہوگا تب تک ہم مر سکتے ہیں مگر اس بارے میں سودا کی بات نہیں ہو سکتا مراج تقریر کمرا 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 میں آپ حضرات کے سامنے صرف دو اقتباسات پڑھتا ہوں کہ جگڑا شروع کیوں ہوا ہے نومان نے جگڑا شروع نہیں کیا ہم نے تقریریں شروع نہیں کی اور نہ ہم نے اس قسم کا معاملہ شروع کیا ہے شروع کیا ہے غیر مقلدوں نے غیر مقلدوں نے یہاں معاملہ شروع کیا اب ہم نے بولنا شروع کر دیا اب انہیں کشمیر کے تحریک نظر آ گئی اب انہیں کشمیر کے شہداء نظر آ گئے جب بھوکا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر نہ اس وقت غیر مقلدوں کو کشمیر کے تحریک یاد تھی نہ غیر مقلدوں کو کشمیر کے شہداء یاد تھے نہ ان کو شہداء کا خون یاد تھا نہ ان کو شہداء کے ورساء یاد تھے نہ ان کو تحریک حریت یاد تھی نہ ان کو تحریک آزادی یاد تھی کل تک جن علماء کو وہ گمراہ کہا کرتے تھے جن علماء پر تبرہ کیا کرتے تھے اور سڑکوں اور دکانوں پر جن علماء کے خلاف زبان چلائی جاتی تھی آج ان علماء سے درخواست کی جا رہی ہے کہ خدا کے لئے نومان کو خاموش کرواؤ آج پوشت بنائے جا رہے ہیں آج مضموع لکھے جا رہے ہیں بنام علماء دیوبند بنام علماء دیوبند اور درخواست کی جا رہی ہیں کہ نومان کا مو بند کرائے جائے اس کو ایک نے کہا تھا امت مسلمہ کی وقا کے لئے نومان نوشری کو جماعت سے خارج کیا جائے میں نے کہا دلت لکھائے یہ مطلب کو امت مسلمہ کی وقا کے لئے تم لکھو غیر مقلنوں کی وقا کے لئے نومان کو الگ کر دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہم کل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لقمانے والے ابو حنیفہ کی محبت پر بات کرتے تھے نومان آج بھی ابو حنیفہ کی محبت پر بولتا ہے ہمیں ابو حنیفہ سے محبت ہے وہ محبت مجھے اپنے والد کے ساتھ نہیں وہ محبت مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نہیں جو محبت مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہے شانے امام اعظم ابو حنیفہ شانے ابو حنیفہ ہم اس لئے ابو حنیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لکھوا کر کے گیا ہے چونکہ ان کا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے اس وجہ سے ہمارا تعلق ابو حنیبہ سے ہے اگر ابو حنیبہ کا تعلق حضور سے نہ ہوتا حضور کے صحابہ سے نہ ہوتا حضور کے دین سے نہ ہوتا ہمارا بھی ابو حنیبہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا ہمارا ابو حنیبہ سے تعلق بس اس وجہ سے ہے وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کا دین لکھوایا ہے اس وجہ سے ہم ان کے نام پر مرتے ہیں کل بھی مرتے تھے آج بھی مرتے ہیں یہ کتابیں اس کا نام ہے اصلی اسلام کیا ہے اور جالی اسلام کیا ہے یہ لکھی ہے ابو الاقبال سلطین یہ یوپی ملاپور کا غیر مقلد ہے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یوپی کے اندر بات لکھی گئی تم کشمیر کے اندر اس پر احتجاج چون کرتے ہو ہمیں اعتراض اس بات پر ہے چلو اس نے اپنی قبر کو جلایا اور اس نے اپنی آخرت کو خراب کیا اپنی حاقبت کو برباد کیا اس نے یوپی کے اندر بات لکھی انہوں نے کیا کیا یہ کشمیر کے اندر کتاب لائے اور اس کتاب پر مکتبہ مسلم بربرشاہ کا نام لکھا مکتبہ مسلم بربرشاہ یہ شہر سرینگر میں جو ان کی جماعت اور ان کا دفتر بربرشاہ کے اندر ہے اس کے ساتھ جو لگا ہوا مکتبہ ہے اس کا نام لکھا اس کے بعد اس کتاب کو بیچا اس کے بعد کشمیر کے اندر پھیلایا مکتبہ دار السلام سے حنیف سلفی نے بیچا اور وہ بیچا کرتا تھا آج ہمیں نہیں بتا خوف سے انہوں نے کتاب وہ بند کر دی ہو یا چھپا دی ہو اس نے بیچا اور میں اپنی آخر سے لیکھا میں نے اس سے کتاب خریدی ہے انہوں نے بیچا اور انہوں نے جو ہے اس کو کشمیر کے اندر پھیلایا اور دیکھئی ہے اس کے اندر کیا لکھا گیا اس کا صفحہ 33 میں صرف دو حوالے پڑھتا ہوں اس کے لئے جگرہ چاہیے یہ کتاب لکھ جیسے کتاب پڑھنے کے لئے ایک انسان کے لئے جگرہ ہونا چاہیے ایک آدمی ایسے کتاب نہیں پڑھ سکتا بلکہ میں یہاں تک آپ کو کہوں کہ جب کشتوار مڑوا کے اندر وہاں سے مبشر مدنی بھاگا تھا اور ایسے بھاگا تھا کہ نظر ہی نہیں آیا تھا تو وہاں کشتوار مڑوا کے ایسے چو کو میں نے یہ کتاب سنائی وہاں ہم گئے تو انہوں نے تھانے کے اندر جا کر کے کہا نومان ہمارا جلسہ خراب کرتا ہے اس کو روکو ایسے چو نے ہمیں پگڑا کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں میں نے یہ کتاب کھولی اور میں ایسے چو صاحب کو سنانے لگا واللہ العظیم ایسے چو صاحب نے اپنی زبان اپنے داتوں کی نیچے رکھ دی اپنی انگلی اپنے داتوں کی نیچے رکھ دی بدربا کے ایک صاحب تھے کہا اچھا اس قسم کے گیرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی سیکیورٹی ہٹاری کا کرو جو کرنا ہے اس کا ایمان بھی ہرا رکھا گیا کہ ہم بھی میں بھی میں پولیس والا ہی سہی مگر میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا اس کے بعد مبشن مدنی کو پولیس سے مرک مانگنے کے باوجود ایسی زلط خانی پڑی تھی کہ تاریخ میں وہ اپنی اور ایسی زلط اس کو شاید یاد نہ ہو یہ کتاب اس کتاب کا سوہ تین سو بتیس ہے کہتا ہے کہتا ہے امام ابو حنیفہ یہودیوں نسل تھے اس دور میں یہودی علم کلام کے ذریعے آگے اترا سنیں کہتا ہے اس دور میں یہودی علم کلام کے ذریعے بڑی زبردست فکری گمراہیہ پھیلا رہے یہودی اس دور میں علم کلام کے ذریعے بڑی زبردست فکری گمراہیہ پھیلا رہے امام ابو حنیفہ نے بھی کونہی لوگوں سے پہلے علم کلام کی تعلیم حاصل کی اور پھر اسی علم کلام سے کام لے کر چکاہ نفیہ کو مدون کیا اس طرح مذہب اسلام کے مقابلے میں پورا ایک نیا دین قیاد کر ڈالا جس نے جس آدمی کو یقین نہ آئے کوئی بھی آدمی آ کر یہ خود اس سٹیشور پڑھے کوئی حوالہ نہیں ہے یہ کسی کتاب سے بات نکل نہیں کی یہ خود اپنی بات لکھی ہے اب آپ مجھے بتائیں جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہودیوں کا شاگرد بتائیں جو یہ بتائیں علم کلام کی تعلیم یہودیوں سے حاصل کی تھی جو یہ بتائیں کہ اس نے مذہب اسلام کے مقابلے میں نیا دین تیار کر ڈالا پھر ہمیں کہیں کہ واجی کشمیر کے حالات خراب ہیں بیمانوں جب تم نے لکھا تھا اس وقت واجی کشمیر کے حالات خراب نہیں تھے اس وقت شہدان نہیں تھے جب تم نے پھیلایا اس وقت مجاہدین نہیں تھے اس وقت تحریک کے آزادی نہیں تھی اس وقت یہاں تحریک کے حوریت نہیں تھی اب ہم نے جواب دینا شروع کر دیا اب کہتے آزادی ہے اب کہتے اتحاد ہے لانت بیشتے ہیں اسے اتحاد پر جو اتحاد ابو حنیفہ کی گردن پر لا ترک کر کے کیا جائے ہم لانت بیشتے ہیں اسے اتحاد پر اور لانت بیشتے ہیں اسے کردار پر جو خود کو سنی ہنوی کہے اور ان بہمانوں کے ساتھ اتحاد لہٰذا ہم نے جنگڑا شروع نہیں کیا جنگڑا تم نے شروع کیا ہے اگر میں تمہیں گمرا کہوں تو میں فرقہ پرور تم نے ابو حنیبہ کو یہودی اجد لکھا تم فرقہ پرور کیوں نہیں اگر تمہیں گمرا کہنے کی وجہ سے میں فسادی ہوں تو تم کتنے بڑے فسادی اگر تمہیں گمرا کہنے کی وجہ سے میں ایجنٹ ہوں تو تم کتنے بڑے ایجنٹ ہوں ہر اکل والا آدمی سوچ سکتا ہے لہٰذا کسی قسم پر اس پر کوئی اتحاد اور کوئی سودہ بازی نہیں ہو سکتی نومان کے ذات کو گالی دو آئے دن آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کتنی گالیاں دیتے رہتے ہیں جو طبقہ کل تک کہتا تھا آو بھے اللہ